پنجاب کی دھرتی کا وہ شیر مرد کہ عربی میں جس نے اتنا بڑا انسیکلو پیڈیا فقہ کا تیار کیا کہ اگر دین اسلام نافذ کر دیا جا تو شاہ نیت قادری کی کتاب قانون کے لیے کافی ہے حضرت امام احمد رزاقان فاضل بھریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتاوہ رزویہ شریف اس کے حقائق وہ کھلا دفتر وہ علم و حکمت کا گلشن اس کے دلائل وہ اردو زبان میں اور پھر عربی حصہ بھی اس میں کافی موجود ہے لیکن اس شیر مرد میں جس کو لوگ صرف یہ سمجھ کے کہ بلے شاہ صاحب کے پیر ہیں تو شاید دھول دھمکے والے ہوں گے عربی زبان میں انہوں نے اس دور میں کتابیں لکھیں عجاب گھر میں جا کے دیکھ لو پنجاب یونیورسٹی کی لیبریری میں دیکھ لو میں نے ماورائے نہر تک افغانستان کی لیبریریوں سے تلاش کیا اتنی بڑی کتاب تھی اس کو اس دمانے میں جب پریس نہیں ہوتے تھے کاتبوں نے کلموں سے لکھ کرائچ کیا آج بھی افغانستان کی مختوتات کی لیبریریوں میں اس کے کئی نسخے موجود میرے پاس اس کے دس نسخے ہیں اور یہ ان میں سے ایک جلد ہے پوری کتاب نہیں ہے حضرت شاہ نیت قادری رحمت اللہ وہ خاک پنجاب سے زرخیز فکر لیکھ اٹھنے والے جنہوں نے فکہ ہنفی کا حق ادا کیا اور عربی زبان میں ایسی کتاب لکھی آج عرب بھی حیران ہے کہ کتنی شانتار عربی انہوں نے لکھی اس کتاب کے اندر انہوں نے اس مسئلے پر باس کی ہے وہ شار فاطمہ جناہ کے قریب جن کا مزار ہے لاہور والوں دائیں بائیں مت دیکھو داتا کے دیوانوں اگر فکہ سمجھنی ہے تو شاہ نیت قادری کے دربار پر چلے جاؤ دیکھو حضرت شانت قادری ان کا یہاں پر انداز کتنا عظیم ہے اس پوری بحث کو انہوں نے جو پنجاب انیسٹری کا نسخہ ہے اس کے لحاظ سے ورکہ نمبر دو سو چالیس ہے ورکہ نمبر دو سو چالیس ہے اس میں یہ لکھا ہے من شاطم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہو او آبا فی عمر دین ہی او فی شخص ہی او فی وصفم من احصاف ذات ہی میں پھر دکھا دیتا ہوں ارابت و در کنار لفظ بھی پورا نہیں لکھے ہوئے اور یہ ہے کہ راج کی باتیں تھی راج والوں کے لئے لکھ بھی کیا لکھا جس نے میرے محبوب علیہ السلام کی شان پر توہین کی اور کس طرح فرماتے ہیں ذات میں شخصیت میں کسی وصف میں خواہ اس نے وہ اہل کتاب سے ہو یا غیر ذمی ہو یا حربی اس نے عیب کی بات امدن کی ہو یا ساون مزاق سے کی ہو یا سندیدگی سے فقد کافارہ خلودہ دائمی جہنمی بن گیا بحیث ان تابہ لا تقبلو توبہ تو آبادہ اگر اس نے توبہ کی تو کبھی بھی توبہ اس کی قبول ہمیں دشتگردی کرنے کے دعوت تانے دینے والے اور خود صوفی بننے والے میں کہا یہ نیا تصوف ہے پرانا تصوف تو شاہنیت قادری والا ہے شاہنیت قادری کا تصوف یہ ہے غیرت والا تصوف اور دوسرا تصوف جو ہے وہ امریکہ کے زیر ساہی تصوف تو قادری پہچاننا تو شاہنیت قادری کو دیکھلو یا ممتاز قادری کو دیکھلو یہاں پر انہوں نے کیا لکھا وَحُکْمُهُ فِي الشَّرِيَةِ اِنْدَ مُتَخِّرِ الْمُجْتَحِدِينَ اِجْمَعًا وَإِنْدَ اَكْسَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ الْقَتْلُ قَتْعًا ایسا اگر کرے گا تو سارے متخرین مجتحد بالاتفاق کیا وہ سارے امام صاحب کو سمجھ نہیں سکے تھے سب کا سب کا اکثر متقدمین اکثر بولا اور ادھر اجماع بولا اور امام صاحب کو اجماع میں شامل کیا جس طرح کے نصیم الریاض میں جو کہا کہ صحیح مذہب امام صاحب کا وہی ہے جو امام صلی اللہ صاحب کا مذہب ہے اس سلسلہ میں فکر حنفی ان سے جدا نہیں ہے اور یہاں پر واضح طور پر انہوں نے لکھا ایسے گستاق کو قتل کر دیا جائے گا وَإِن فَاتَ فِي قَتْلِ وَنْ اَدَامِي الْمَسَالِعُ الدُنْيَوِيَّ اَوْ دِنْوِيَّ رکھا دنیا مسالے ختم اور دنیا کی مسئلتیں یا دین کی جو بھی ہو جائے جس نے ایسا کیا اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا اب یہ تو دہشتگردی سے اوری بھی فکر نہیں ہے یہ تو روحانیت والی فکر ہے یہ تصوف والی فکر ہے یہ جو ان کا ورک ہے نا ورک نمبر دو سو انتالیس اس پر کیا لکھا ہے اس پر انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں وَحَاذَ مذہب عبی بکر صدیق وَالْإِمَامِ الْآزَمِ یہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے اور یہ امامِ آزم کا مذہب ہے یہ دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ